معاشرے کے کچھ تلف حقائق ایک عورت کی تعلیم اور مرد کا پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے دو جس لڑکی کی طلاق ہو جائے اور ساتھ ایک دو بچے بھی ہوں اس کی دوبارہ شادی کے چانس دس فصد سے زائد نہیں تین پچھلے آٹھ سالوں میں میں نے کوئی ایسا عظیم مرد نہیں دیکھا جس نے عورت کو بچے سمیت قبول کیا ہو چار اکثر لڑکیوں کے لیے شادی نام ہی پیسے کا ہے پانچ مرد خوبصورتی کے قائل ہوتے ہیں چھے مرد اپنے سے بہت کم پڑی لکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے مگر عورت خصوصا جو گزٹیڈ ہو وہ کماری مر جائے گی لیکن کم تعلیم یافتہ مرد سے شادی نہیں کرے گی ساتھ ڈاکٹر ڈاکٹر سے شادی کو اپنا حق سمجھتے ہیں آٹھ رشتوں کے اتنے مسائل نہیں ہوتے جتنا میار کا مسئلہ ہے بلکل جیسے ہندو پاک میں اتنی بیروزگاری نہیں بلکل اصل مسئلہ تعلیم اور میار کے مطابق جاب نہ ملنا ہے بہت سے گھروں کی لڑکیاں ہنسی خوشی اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں گی مگر میار سے نیچے شادی نہیں کرنا پسند کرتی دس بہت ساری شادیاں خود غرضی کی وجہ سے نہیں ہو پاتی اطلاق یختہ خواتین و حضرات جن کے ہمرا بچے ہوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بنا بچوں کے ہمسفر ملے جو بانچ ہو یا جس کو بچے نہ ہونے کی وجہ سے اطلاق ہو گئی ہو گیارہ ڈھلتی ہوئی عمر کی کواریاں جن کی عمر چالیس کے قریب وہ ان کی ڈیمانڈ میں کوئی خاص کمی نہیں آتی بارہ عورت کی عمر پینتیس سال ہوتے ہی بہت کم رشتے ملتے ہیں کیونکہ ہندو پاک میں یہ خیال عام ہے کہ تیس سال کے بعد عورت کے بچے پیدا ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اگر پہلے بچے نہ ہوں جو لوگ شادی نہیں کرتے بڑھاپے میں سخت پشتاتے ہیں چاہے وہ جتنے مرضی دولت مند ہوں چودہ شادی ہر انسان کی ضرورت ہے جلدی کرنے والے فائدے میں رہتے ہیں پندرہ شادی نہ کرنے والے یا طلاق یافتہ تنہا لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں سولہ شہروں کے لوگوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوئے ہیں شہروں میں شادی بزنیس بن چکی ہے سترہ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں شادی کے بعد سیرت ہی سب کچھ لگتی اٹھارہ کم پڑے لکھے لڑکے بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ماسٹر ڈگری ہولڈر اور گھرداری میں بھی ماہی رو چھوٹی سی فیملی اور ٹرک پر جہیز کلاوہ کاروبار میں مالی سپورٹ بھی ہو انیس پیسہ زیادہ ہو تو پہلی بیوی بچے بھی قبول ہوتے ہیں بس پیسہ ذرا کھولا ڈولا ہونا چاہیے بھی نہ یونین کونسل کی اجازت نہ مکارولا نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ٹینشن بیس سرکاری میکمے میں لگا چپڑا سرک لرک بھی لیکچرہ ڈاکٹر گورنمنٹ ٹیچر انجینئر لڑکیوں سے شادی کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور جو فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں میکمے میں ہیں پانچویں سکیل گیارویں سکیل میں ایک کیس جن کی بیٹیاں جب انجینئرنگ یا ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتی ہیں تو وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے مانو تو کوئی اور ہی مخلوق ہیں جیسے ایلیزن یہ نشہ تب اترتا شروع ہوتا ہے جب بیٹی پینتیس سال کی ہو جاتی ہے بائیس چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق لیتی لڑکیاں اپنے والدین کی بھرپور گھر اجارو پولیسی پر عمل کرتے ہوئے واپس گھر پہنچتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ وہ حق پر ہے مگر کچھ ہی عرصے بعد جب رشتہ دار نہیں ہوتا والدین وقت سے پہلے اوپر پہنچ جاتے ہیں تب بائیوں کے ہاتھوں زلیل ہوتے ہوئے اکثر سوچتی ہیں کہ یہ سب ہی سننا تھا تو شوہر کیا برا تھا وقت برباد نہ کریں جو مل جائے اس کو غنیمت جانت فرنڈز آپ کو میری اگر تحریر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ